سٹارٹ کہتا ہے وائٹمین ای کو جو کہ ٹوکو فیرولز ہیں یہ ایس طرح سے کہہ ستی ہیں کہ ٹوکو فیرولز کو کلیکٹیب لی وائٹمین ای کا جاتا ہے ٹھیک ہو کی بات کافی سارے ٹوکو فیرولز ہوتے ہیں ہم آلموسٹ ایٹ ٹائپس آف ٹوکو فیرولز ایڈنٹیفائی کر چکے ہیں ایلفہ بیٹا گیمہ وغیرہ سارے ہی ٹوکو فیرولز ایکٹیف فارم ہوتی ہیں ایکٹیف ہوتا ہے ٹھیک ہو کی بات لیکن ان میں سے سب سے زیادہ ایکٹیف ایلفہ ٹوکو فیرول ہے یہاں تو بات سمیہ میں آگئی پھر ابزورپشن کی بات کریں وائٹمین ای چونکہ فیٹ ساربر وائٹمین ہے اس سے ابزورپشن کے لیے فیٹ چاہیے ہوگا بائل سورٹس وغیرہ کے ساتھ ملکے یہ ابزورب ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو وائٹمین ای کو لپو پروٹینز میں انکوپریٹ کر دے جاتے ہیں اور اسی طرح سے وائٹ اس کے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے الڈیل ہو گیا وی الڈیل ہو گیا اسی فارم میں یہ ٹرانسپورٹ اس کی ہو رہی ہوتی ہے اور سٹوریج اس کی لیور میں ایڈیپوز ٹیچو وغیرہ میں جہاں نہیں پاتا ہے فیٹ ساربر ہے تو فیٹ پرے جگہوں پر اس کی سٹوریج ہو رہی ہوگی اب آتے ہیں فنکشن کی طرف وائٹمین ای کا رول ہے انٹی آکسیننٹ یہ سب سے امپورٹن چیز ہے فنکشنز آگے تو ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ انٹی آکسیننٹ کا طور پر رول پلے کرتی ہے یہ چیز نہیں آپ کو بھولنی چاہیے وائٹمین ای کے بارے میں ایک ہی چیز یاد ہونا تو وہ یہ انٹی آکسینٹ ہوتے ہیں ویسے انٹی آکسینٹ ہوئے پر بیٹا کیروٹینز بھی ہوتے ہیں وائٹمین سی بھی ہوتے ہیں اور یہ وائٹمین ای ہے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے وائٹمین سی کے اور بھی فنکشنز ہیں بیٹا کیروٹین وائٹمین اے کے بھی اور بھی فنکشنز ہیں وائٹمین ای کے ٹاپک میں مین چیز ہم نے انٹی آکسینٹ ہی پڑھنی ہے ٹھیکوں کی بات خاص طور پر جو نون انزائمیٹک آکسینٹ ہوتی ہے سیل میں اس کو یہ پریونٹ کرتا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں پریونٹ نون انزائمیٹک آکسینٹ کیا مطلب ہے ایک تو آکسینٹ ہے جو ہم خود انزائم کی مدد سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ آکسینٹ ہے جو ہم کرنا چاہتے نہیں ہے خود بہ خود ہو جائے جس طرح مثال کے طور پر انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ ہیں انسیچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ ان میں یہ ڈیبل بارڈ موجود ہے اب ان کی خود بہ خود اگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی وجہ سے یوں آکسیڈیشن ہونا شروع ہو گئی تو یہ تو مختلف کمپاؤنڈ بننا شروع ہو جائیں گے ریڈکلز بننا شروع ہو جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا تو اس سب کو پریونٹ کرنے کے لیے وائٹیمن ای اپنا رول پرے کرتا ہے اور یہ اگزیمپل بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے نون انزائمیٹک آکسیڈیشن اور خاص طور پر پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ کی آکسیڈیشن کو یہ پریونٹ کر رہا ہے تو یہاں تک تو بات میں سمجھیں آگئی بچا رہے ہیں اسی طرح اور جگہ بھی ہم دیکھیں گے وائٹیمن ای فلانی چیز کو بھی بچا رہا ہے ہر چیز کو یہ آکسیڈیشن سے بچا رہا ہے تو ہم وہ سارے چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور یہ اس کے فنکشن ہوتے چلے جائیں گے اب ہم وائٹیمن ای کا ایز ان انٹی آکسیڈن رول دیکھتے ہیں تو وائٹیمن ای میمبرین کو بھی بچاتا ہے آکسیڈیشن سے اسی طرح سے آر بی چیز کو بچاتا ہے کہ آکسیڈائزنگ ایجنٹس اس کا ہیمولائسیڈ نہ کر دیں پھر ریپروڈکٹیف فنکشن کو بھی بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی سٹریلیٹی کو پریونٹ کرتا ہے اچھا یہ دو جو فنکشن ہیں انٹی آکسیڈنٹ والے بھی یہ ذرا سے ایمپورٹنٹ ہیں ایک آر بی چیز کو ہیمولائسیڈ نہ دیتا ہے اور دوسرا ریپروڈکٹیف فنکشن کو بچاتا ہے یہ نہیں ہوگا تو انیمی ہو جائے گا یہ انہوں کو تو سٹریلیٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہلکی 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 سے میں نے آپ کو دیفیشنسی بھی تھوڑی بہت ہی بتا دیا وہ اب بعد میں وہ خیر پڑھ لیں گے باقی بھی آگے بھائی کو بتا رہا ہوں لیکن وہ اتنے کوئی مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے لیور کو پریٹیکٹ کرنے میں رول پلے کرتا ہے اسی طرح سے خاص طور پر وائٹمن اے اور کیروٹینز وغیرہ کو بھی وائٹمن ای پریٹیکٹ کرتا ہے سینٹسیز ا definiteرے ہوں سنٹسز disse اف där heunter اپنا رول پلے کرتا ہے یہ سارے وائٹمن اے کے رول اور اس کے علاوہ 機 کو پریونٹس کرتا ہے اب میں آپ کو نگو ابتالہ لوں ساری چیزیں نگوں نے نہ کہنا بتا تو دینے سنتیس آف نیوکلیک ایسٹیس آف ہیم میں ایبزوربشن آف امائنو ایسٹیس میں یہ میں یہاں پر لکھ بجیتا ہوں نیمونک فرم میں ایبزوربشن آف امائنو ایسٹیس میں رول پلے کر رہے لیور کو پرٹیکٹ کر رہے وائٹمین اے اور کیروٹینز وغال کو پرٹیکٹ کر رہے میمبرین کو اکسیڈیسی کر رہے بہرحال انٹی آکسیڈیس رول میں جو امپورٹن چیزیں تھے چار تھی نمبر ایک منہ کو شروع ہی بتایا تھا سیلز کی نون اوکسیڈیٹیو اوکسیڈیٹیو بچا رہا ہے جس میں اکزیمپل کیتی ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ ٹھیک ہے تو یہ بات جا لگنی ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ کو اوکسیڈیج نہیں نینا جاتا دوسرا آر بی سی کو ہی مل ایسٹ بچاتا ہے تیسرا ری پروڈکشن کو بچاتا ہے کہ وہ ری پروڈکشن اور چوتھا اوورال کورونک ڈیزیز کو یہ پریونٹ کرتا ہے بس یہ بچے سے ہمیں رکھ لی جائے گا باقی اس میں اگر نام بیزیز میں رہی تو آئے ہوپس ہو کہ کوئی بسلہ نہیں آئے گا اچھا پھر کلینیکل یوز اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کورونک ڈیزیز کو پریونٹ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کورونک ڈیزیز کے علاج کے لیے ہم وائٹامین ای دینا شروع کر دیں یعنی کہ بندے میں ہارٹ اٹیک کا زیادہ چانس ہے تو زیادہ وائٹامین ای دینا شروع کر دیں پہلے سمجھ جائے تھے کہ شاید دینے سے کچھ فائدہ ہو جائے گا لیکن آئی سے تو پہلے چلا ہے کہ کلینیکل یوز اگر اس کا اطلاعہ کو فائدہ مد نہیں ہے وہ اتنی کو خاص چیز نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بانڈی کے انتر نیچلی دیکھا جائے تو یہ پریونٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہو کی بات تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا فنکشن کو بس وائٹامین ای کے زیادہ فنکشن پہلے پہلے سیم بچے کی تھی ہم نے بس اہمی فائد تو باتیں کی دیں ستیہ میں لکھی لپن میں تو لکھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہو بھی بات پھر دیکھتے ہیں وائٹامین ای اور سیلینیم کا کیا تعلق ہے آپ اس میں اصل میں بات یہ ہے وائٹامین ای کا بھی انٹی آکسیڈنٹ رول اور سیلینیم کا بھی یہ دونوں کا ایسا رول ہے کہ یہ دونوں سائنرجسٹی کے لیے کام کرتے ہیں سائنرجسٹی کا مطلب ہے دونوں ایک ایسا کام کرتے ہیں بہت آس سائنرجسٹس ٹھیک ہے تو اگر وائٹامین ای کی تھوڑی کمی ہو گئی ہے سیلینیم زیادہ انٹیک کر رہا ہے بندہ تو کام چل جاتا ہے اور اسی طرح اگر سیلینیم کی کمی ہو رہی ہے وائٹامین ای زیادہ لے لیتا ہے بندہ تو بھی کام چل جاتا ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا رول پلے کر سکتے ہیں دے آر سائنرجسٹس ٹھیک ہو کی پاس یہ بات کمپلیٹ ہو گئی پھر ریکوارمنٹ دیکھ لو سیدی سی بات ہے وائٹامین ای میں نے شروع میں کہا تھا سب سے امپورٹن چیز یہ یاد رکھ رہی ہے کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ایسٹس کی اوکسیڈیشن یوں نے دیتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی انسان زیادہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی سے کھا رہا ہے تو ساتھا وائٹامین ای کا انٹیک بھی زیادہ کرنا پڑے گا اگر اس کا انٹیک کم ہے تو وائٹامین ای کا بھی کم انٹیک چل جائے گا ٹھیک تو اس طرح کے کہتے ہیں کہ انٹیک آف وائٹامین ای یا ریکوارمنٹ آف وائٹامین ای اس ڈریکٹلی پر بوارشنل ٹو دہ انٹیک آف پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ ٹھیک ہو گیا ویسے ریکوارمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹین ٹو فیفٹین گرام پر ڈے ہوتا ہے ساتھ ہے کہ اندر ٹین گرام لکھا ہے لپن کے اندر فیفٹین گرام لکھا ہے یہ آپ کو بس اپروکسیمیٹ ہونا چاہیے کوئی اتنا پٹیکلور رب نہیں آتا ایم سیو میں آبے جائے نا تو دوسری بڑی ویری کر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹین گرام اور الیون گرام آ جائے ایسے ایک جگہ ٹین گرام لکھا ہے باقی ٹین میکرو گرام لکھا ہوگ تو آپ کو ایڈیا ہوئی جائے گا ہوپولی ٹھیک ہو گی بات پھر اگر وائٹمن ای کے ہم سورسز کی طرف آ جائیں تو وہ بھی دیکھ لی دے گا کہ لیور کے اندر ہوتا ہے ایکس کے اندر ہوتا ہے خاص طور پر ویجیٹیبل آئلز جو ہے نا ان میں یہ خاص طور پر پایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی بات کافی سارے ویجیٹیبل آئلز کا نام رہا لکھا ہے کہ فلانے ویجیٹیبل آئل میں فلانے ویجیٹیبل آئل میں ویڈ گرام آئل میں کارٹن سیڈ آئل پینٹ آئل میں کارٹ آئل میں سن فلار آئل میں بس آئل میں اچھا ہوتا ہے وائٹمن ای ٹھیک ہوگی بات پھر آتے ہیں ہم وائٹمن ای کے ڈیفیشنسی کی طرف ایڈیفیشنسی عام طور پر پور ایبزورپشن کی ویسے ہوتی ہے ایبزورپشن کی خرابی کی ویسے ہوتی ہے ظاہری بات ہے یہ ایک فیٹ سارگر وائٹمن ہے تو اگر فیٹس کی ایڈورپشن صحیح نہیں ہو رہی کالو میکرون وغیرہ نہیں ہے لپرس کی ایڈورپشن صحیح نہیں ہو ہو گئی ایس ایس کوئی میٹر ڈیسیز نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی اترا کوئی فکس قسم کا کام یہ نا یہ بڑا ایک بے لاؤس سا وائٹمن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساروں کو نا ہلکہ ہلکہ سپورٹ کر رہا ہے ساروں کی مدد کر رہا تھا مدد ہر ہر خرابی کو ایوائیڈ کر رہا تھا تو وائٹمن ای کی ڈیفیشنسی ہم یہ کہیں گے کہ جی انیمیا ہو سکتا ہے سٹریلٹی ہو سکتی ہے اس کے رابعہ مختلف ہارٹ ڈیسیز وغیرہ ہو سک ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہے نیرو لوجیکل ایشیوز بھی آ سکتے ہیں سی جیسی بات ہے یہ انٹی آکسیڈن تھا نا یہ اپنا کام چھوڑے گا تو سارے چیزیں تھوڑا سر سے رسک میں آ جائیں گی سارے چیزوں کو تھوڑا سر سے نقصان ہو سکے گا ممبرین خراب ہو گئی رسک میں آ جائیں گی اور جیسا کہ میں نے کوئی بتایا تھا بڑا بے لاؤس اوائٹمن ہے اس کی ٹوکسٹی سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ واحد فیٹ سولیبل ہے جس کی ٹ باقی سارے فیٹس اور ویٹمینز کی کوئی نہ کوئی ٹاکسیسٹی ہم ضرور پڑتے ہیں وہ زیادہ انٹیک کریں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے ویٹمین ای کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑا بے لاؤسا ویٹمین ہے تو ویٹمین ای ویسی زیادہ رکھ لیجئے گا بڑا بے لاؤسا ویٹمین ہے خراب کام ہونے سے روکتا ہے اور زیادہ ہو جائے تو ٹاکسیسٹی وغیرہ خاص نہیں ہوتی تینکیو ہی مچ ویڈیو چلو کی شیئر درو کیجئے گا چلو کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ